دس سے پندرہ لاکھ روپے کی بچت ہوگی آپ کو ہر مہینے اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے میں چھوٹے چھوٹے بزنس آپ کو دے رہا ہوں آج کل نا چھوٹے چھوٹے بزنس بڑے بڑے بزنس بہت ہی بڑے بزنس میں آج آپ کو جو بزنس دینے لگا ہوں وہ بہت ہی چھوٹا سا ہے لیکن اس میں اتنا زبردست آئیڈیا ہے آپ کو پتہ ہمارے کنٹری کی اس وقت مردم شماری کے مطابق تقریباً بائیس کروڑ عبادی ہے بائیس کروڑ عبادی میں تیرہ کروڑ خواتین ہیں اور اسی طرح ہمارے پڑوسی ملک میں ایک ارب بائیس تئیس کروڑ عبادی ہے وہاں بھی عادی سے زیادہ خواتین ہیں ہماری کنٹریز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہیں پہ اتوار بزار لگتا ہے پھر کہیں پہ جمعہ بزار لگتا ہے کہیں پہ بودھ بزار لگتا ہے کہیں پہ ہفتہ بزار لگتا ہے بلکہ میں جب انگلینڈ میں تھا وہاں بھی فرائیڈے بزار اور سیٹریڈے بزار لگتا تھا جو لوگ اتنا رش ہوتا تھا وہاں پر وہاں ایک جگہ مقصود کی ہوتی ہے ویل آرگنائز طریقے سے وہاں پہ لوگ اپنی چیزیں اپنی پروڈکٹس لے کے بیٹھے ہوتے تھے گورے اور دیسی بھی اور بہت وہ بہت سیل ہے ان کاموں میں بہت سیل ہے آج جو میں کام بتانے لگا ہوں وہ میرا خیال ہے مفت طریقے سے آپ کر سکتے ہیں یہ بہت تھوڑے سے پیسے لگیں گے لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں جنہوں نے کر دیا جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں اور میری ویڈیوز کو لائک کرتے رہا کریں اور مکمل دیکھا کریں تاکہ آپ کو مکمل آئیڈیا مل جائیں مجھے پتہ کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا لیکن دیکھیں گے تو پیسے تو کمانے یا نہ جب آپ پیسے نہیں کمائیں گے نہ تو آپ کا دماغ نیگٹیو طرف جائے گا تو بہتر ہے آپ اس کو پوزیٹیو کریں دیکھیں میں نے جیسے کہ ذکر کی ابھی تھوڑے در پہلے جمعہ بزار ہفتہ بزار بدھ بزار اور اتوار بزار خاص طور پر آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ بچی یا بچہ جب چلنا شروع ہو جائے تو اس کو جوتا پہ نہ دیا جاتا ہے پھر لڑکی جب بڑی ہوتی ہے اس کو جوتے 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 انڈ تک جوتا اس نے پین نہیں ہوتا ہے چاہے گھر والا پینے چاہے باہر والا اور ہوتا ہے گھر والا اور ہوتا ہے تیل مندی کا اور ہوتا ہے شادی کا اور ہوتا ہے ولیمے کا برات کا سب جوتے خواتین کے اور اور ہوتا ہے مردوں کے وہی چلتے رہتے ہیں اس لیے کام کرنا ہے لیڈیز جوتوں کا اب لیڈیز جوتوں کا کیلئے فیکٹری چاہیے کام چاہیے نو نو انویسٹمنٹ زیرو انویسٹمنٹ مثال کے طور میں میں لاہور میں رہتا ہوں لاہور میں آپ کو جگہ بتا رہتا ہوں جہاں پہ یہ جوتے ملتے ہیں بے شمار تین چار اس میں سائز ہوتے ہیں وہ آپ کو کریڈٹ پہ دے سکتے ہیں جو نہیں بکیں گے واپس آپ نے تمام جتنے بھی انہیں اتوار بزار بعض چھوٹے لاکھوں میں بدھ بزار لگتے ہیں جمعہ بزار بھی لگتے ہیں آپ نے ان کی لسٹ بنا لینی لسٹ بنا کے آپ نے وہاں سپیس رکھنی ہے بنانی ہے آپ نے یہ جوتے لینے ہیں مہاجرہ باد بازار ہے ادھر نوناریہ کے پاس ملتان روڈ پہ نا مہاجرہ باد مہاجرہ باد میں لیڈیز جوتے پورے لاہور میں سپلائے ہوتے ہیں آپ کو اگر ایک جوتہ پڑتا ہے نا دو سو روپے کا آپ اس کی پرائس رکھیں بارہ سو روپے ٹھیک ہے دو سو روپے کا کاسٹ ہوا پرائس رکھی بارہ سو بارہ سو پہ ففٹی پرسنٹ آف لگا دیں چھ سو روپے کا جوتہ بیچی جائیں ٹھیک ہے چھ سو روپے کا جوتہ بیچی جائیں آپ کو کتنا پروفٹ ہے فور ہنڈر پس پر پیر پر جوتہ آپ کو چار سو روپے بچے ڈبے آپ نے سیپرٹ رکھ لینے ہیں جو بھی ہے اس کو وہ پیک کر کر دیتے جانے ہیں آپ کی دکان پہ کبھی آپ کے سٹال پہ کبھی رش خاتم نہیں ہوگا کبھی بھی تمام جگہوں پہ آپ ایک ایک لڑکا کھڑا کر دیں دہاڑی پہ دہاڑی کا مطلب ہے ایک ہزار روپے آٹھ سو ہزار بارہ ہزار روپے پہ لڑکا رکھ لیں اس کو گن کے مال دینا ہے گن کے پیسے لینے ہیں اور دیکھئے گا کتنا آپ کا کام چلتا ہے کتنے پیسے آتے ہیں کوئی انویسٹمنٹ نہیں بنا کوئی اور رہا ہے آپ نے صرف بیچنے ہیں آپ نے ان کو کوئی بھی شیورٹی گرنٹی آئی ڈی کارڈ کچھ بھی جو ہے گرنٹی دینی ہے وہ آپ کو کریڈٹ پہ مال دے دیں گے اگر تھوڑا کیش پہ بھی لینا پڑا تھوڑا بہت کیش دے کے باقی زیادہ مال وہ دے دیتے ہیں مختلف ڈیزائنز مختلف چیزیں یہ خواتین مردوں کے بچاروں کے کیا جوتے ہوتے ہیں وہ ہی گھر میں پہن لیتے ہیں وہ ہی بزار کے لیے پہن لیتے ہیں شادیوں کے لیے شوز پہن لیتے ہیں لیڈیز کے لیے جوتے چینج کرنا جو ہے نا وہ روز کا ان کا کام ہے آپ جوتوں کا کام کریں جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا اس طریقے سے کریں لاہور میں یہ ہے اسی طرح پنڈی میں ہے راجہ بزار میں اسی طرح کراچی میں ہے اسی طرح کلکتہ میں ہے ممبئی میں ہے اور ادھر بھی پورے انڈیا میں ایک مقصود جگہوں پہ جیسے دھارہ بھی یہ ہے ادھر وہاں پہ جوتے بنتے ہیں لیڈیز کے وہاں سے جوتے اٹھائیں اور بزاروں میں لگائیں جو لوگ کیوں ادھر رش ہوتا ہے آپ نے دیکھا سبزی حالانکہ وہی ریڈ میں مل رہی ہوتی ہے دکان پہ دو چار پانچ روپے کا فرق ہوتا ہے وہی وہاں پہ مل رہی ہوتی ہے اور جمع غفیر ہوتا ہے وہاں پہ رش کا پارکنگ کے لیے جگہ نہیں ہوتی یہ ہر علاقے میں لگتا ہے اتوار بزار یہاں پہ اگر یہ گلچن راوی شادمان ٹاؤنشپ ادھر ادھر ہر جگہ پہ لگتا ہے کہیں اتوار بزار کہیں جمعہ بزار دراؤگا والا جمعہ بزار افتہ بزار بدھ بزار ہر جگہ پہ بزار لگے ہوتی ہیں اور یہ تقریباً چار دن افتے کے چلتے ہیں آپ دیکھئے گا دس سے پندرہ لاکھ روپے کی بچت ہوگی آپ کو ہر مہینہ اور یہ چھوٹا سا میں نے آئیڈیا دیا ہے آپ میری ویڈیوز کو لائک کریں بہت بہت آئیڈیا آپ کے پاس آئیں گے اور آئیڈیا ہی کام کرتا ہے آپ کی محبتوں کا چاہتوں کا بہت بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ